محسن صاحب نے تمہیں خود کال کیا اس کا مطلب ہے وہ تمہارے اور آئمہ کے بارے میں کوئی سوچ رہے ہیں اور یہ تو خوشی کی بات ہے مجھے تو خوشی ہو یہ سن کے دیکھو اگر محسن صاحب پیچھے کہ آئمہ مجھے خود کال کرتی نا تمہیں فوراں چلا جاتا ہے یہی تو مسئلہ ہے کہ آئمہ نے کال نہیں کیا دیکھو بعض اخوات ایسے معاملات میں لڑکیاں پہل نہیں کرتی لیکن محسن صاحب آئمہ کے فادر ہیں اور تمہارے فادر ان لاغ اچھے فادر ان لاغ ہیں وہ میری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی نفرت کرتی ہے مجھ سے اور ایم شور محسن صاحب کو تو اس بارے میں پتا بھی نہیں ہوگا یوں ہواہ میں تیر چلا جائے ہیں کچھ بھی ہو تیر نشانے پر لگائے کم سے کم تم جا کر ان کی بات تو سنو ہو سکتا ہے کوئی بہتری کی صورت نکل آئے ملک میں نا اب کسی خوش فہمی میں رہنا نہیں چاہتا اگر وہ مجھ سے پہلے آئمہ سے بات کرتے نہ تو اندازہ ہو جاتا ہونے کہ کتنی نفرت کرتی ہے وہ مجھ سے پہر اینیوی یار میرے تو بیسے بھی اتنے کام ہے بھی آج میرے سلوک سکول بھی جانے میٹنگ پہ سب سمجھتی ہوں میری بچیوں کو ترقی کرتے دیکھ کرنا دل بے چین ہو رہا ہے والا اتنے عرصے سے کہا تھا جب بچیوں کو اس کی ضرورت نہیں پڑایا سمیتار باپ برنے والا امی کیا ہوا خیریت کس سے پاتے کر رہی ہیں کسی سے نہیں اپنے آپ سے دروازے پہ کون تھا کوئی نہیں پتہ نہیں کون بہل بجا کے چلا گیا اچھا سنو ایما دورا میٹ سے کہنا مجھے ایک کپ چائے دیتے جی ایما مجھے ایک بار پتا تم سے کبھی محسن نے رابطہ کرنے کی کوشش کی سچ سچ بتانا مجھے کبھی بھی نہیں ہمیں بھلا انہیں ہماری کیا پڑھا ہاں یہ تو ہے آپ ٹھیک تو ہیں نا میں جائے کا بولتی نازی نازی میری بات سنو بولو کیا بات ہے پاکر کیوں روک ہے مجھے تم مجھ سے اتنا چھپنے کی کوشش کیوں کر رہی ہو اتنے دنوں سے تم اسلام آباد گئی ہوئی تھی نہ میری کال ریسیو کر رہی ہو نہ ہی میسیجز کا ریپلائی کر رہی ہو میں تمہاری لیے بہت پریشان ہوں کیا ہوا گیا ہے خود عجیب انسانو پاکر تم تمہیں پتہ ہے میں کام سے گئی ہوں پھر بھی اتنی کالز اتنے میسیجز بھی ناک میں دم کر کے رکھ دیا ترسیہ میں نے بلوک کر دیا تم اتنا بزی تھی کہ میری لیے ایک منٹ نہیں نکال سکتی سچ بتاؤ تم خود مجھ سے باتنے کرنا چاری دیا اس ریحان نے تمہیں مجھ سے بات کرنے سے منع کیا تھا